آج کا یہ ویڈیو کافی گوشفل ہونے والا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ہے کیپلری اور ڈرائر فلٹر ایک اور ڈرائر فلٹر ہے جو کی آج اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ آخر ڈرائر فلٹر اور کیپلری چینج کیوں کیا جاتا ہے آپ اسے بھی لگا سکتے ہیں یہ پرانا ہے خراب نہیں ہوتا ہے اسے بھی آپ لگا سکتے ہیں کس طرح سے لگا سکتے ہیں اور اس میں کیا پرابلم ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے اور کیا سسٹم میں کیا پرابلم آتا ہے جیسے کہ یہ اگر خراب ہوا تو کیسے ہم پہچان پائیں گے کہ ہمارا کیپلری اور ڈرائر فلٹر خراب ہے جسے ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے آج کمپلیٹ ہم سیکھنے والے ہیں اس لئے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے رہے ہیں اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب نے کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر لیں ایسے ہی یوزفل ویڈیو کا نوٹیفکیشن پانے کے لیے اور ویڈیو پہلے دیکھنے کے لیے تو ہم بات کرتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم ہم ہمارا سسٹم جب یہ ہمارا کیپلری اور ڈرائر فلٹر کہتے ہیں چوک ہو جاتا ہے کبھی سنے ہوں گے ساہد آپ اس فلڈ میں اگر کام کر رہے ہیں ایسی ریپیرنگ کر رہے ہیں تو آپ کبھی نہ کبھی جرور سنے ہوں گے کہ کیپلری اور ڈرائر فلٹر ہمارا چوک ہونے کو جیسے سسٹم نہیں کام کر رہا ہے تو کیسے پہچان کیسے پاتے ہیں کہ ہمارا ڈرائر فلٹر اور کیپلری چوک ہے ہوتا کیا ہے کہ ریفریجرینٹ کا سائیکل تو میں پہلے بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا ریفریجرینٹ کا سائیکل کس طرح سے ہوتا ہے کیسے ریفریجرینٹ کام کرتا ہے نیچے ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا وہاں سے کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھئے اور سیکھئے اس میں صرف میں بتاؤں گا دیکھیں ریفریجرینٹ یہاں سے آتا ہے یہاں سے کیپلری کے راستے سے یہ دوسرا حصے سے اس کے بعد سرویس وال میں چلا جاتا ہے سرویس وال سے پھر لیکوڈ لائن کے راستے سے کولنگ کوئل میں جاتا ہے کولنگ کوئل سے اوپر آپ ریفریجرینٹ کا سائیکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں تھوڑا سا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریفریجرینٹ کا سائیکل کام کرتا ہے اس کو کولنگ کوئل سے پھر موٹے پائپ سخصن کے راستے سے واپس کمپریسر میں آ جاتا ہے کمپریسر سے پھر کنڈینسر میں جاتا ہے کنڈینسر سے پھر اسے ڈرائر فلٹر کے راستے سے پھر کیپلری میں جاتا ہے کام کیسے کرتا ہے اس کو سمجھ لیجئے تب آپ سمجھ پائیں گے کہ آخر یہ چینج کیوں کیا جاتا ہے اس میں لگی ہوتی ہے جالی کنڈینسر سے ریفریجرینٹ آتا ہے اور یہاں آ کر کے پھر اس میں آ کر کے ریفریجرینٹ چھن جاتا ہے فلٹر ہو جاتا ہے جو بھی ریفریجرینٹ کے ساتھ کچرا آئل اور اس میں لیکوڈ ہوتا ہے وہ یہاں پر آ کر کے چھن جاتا ہے فلٹر ہو جاتا ہے اب یہاں پر کیا بڑھتا ہے بلکل پیور ریفریجرینٹ یہاں پر آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے اس کے بعد کیپلری کے راستے سے کیونکہ کیپلری پتلی ہوتی ہے اس لیے یہاں پر فلٹر لگائی جاتا ہے جالی لگائی جاتی ہے تاکہ ریفریجرنٹ چھن کر کے آگے جائے نہیں تو اس کیپلری میں جا کر کے پھنچ جائے گا اگر تھوڑا بھی کچرہ رہے گا تو کچرہ کیسے جاتا ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا بھی آپ کو لائب میں دکھاؤں گا تو یہاں سے جاتا ہے اس کے بعد لیکوڈ لائن کے راستے سے ریفریجنٹ چلا جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کیپلری کچھ لوگ کہتے ہیں کیپلری بلوک ہوتی ہے بلوک ہو جاتی ہے ڈرائر فیلٹر بلوک ہو جاتے لیکن کیپلری بلوک نہیں ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجئے کیپلری کبھی بھی کچرہ اس میں نہیں پھنستا ہے کیونکہ جو بھی کچرہ پھنستا ہوتا ہے کچرہ جو بھی آتا ہے اور ڈرائر فیلٹر میں آتا ہے یہاں پر آ کر کے جالی لگی ہوتی ہے یہاں پہ آکے پھنچ جاتا ہے اور اس کے آگے نہیں جا پاتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ریفریجنٹ جو کنڈینزر سے آتا ہے نکل کر کے یہاں آ کر کے رک جاتا ہے ریفریجنٹ اور کمپریسر کے اوپر لوڈ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے کمپریسر دھکا نہیں مار پاتا ہے اس کے بعد کمپریسر ہیٹ اپ ہو کر بند ہو جاتا ہے بار بار ہیٹ اپ ہو کر بند ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کی کیپلری ہماری چک ہے اور آپ اگر ویسے ہی جاننا چاہتے ہیں تو آپ پریسر چیک کریں گے ہماری R22 ریفریجنٹ میں ہے تو سکسن لائن میں اور ڈسچارج لائن میں دونوں میں وال لگا ہوتا ہے تو آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں لگائیں گے اس میں اگر R22 کا اس میں ریفریجرنٹ ہے تو اس میں کیا ہوگا کی سکسن پریسر بہت کم بتائے گا اس میں سکسن پریسر کم بتائے گا اور اس کے ساتھ میں اگر معنی 60 PSI کا پریسر ہونا چاہیے تو اس میں کم پریسر بتائے گا 60 کے بدلے بلکہ 40 45 PSI یا پھر 30 PSI اس میں پریسر بتائے گا اور آپ کو لگے گا کہ ریفریجرنٹ کم ہے تو آپ ریفریجرنٹ اس میں چارج کرنے لگ جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کا ایمپیئر چیک کر لینا چاہیے ایمپیئر بھی زیادہ بتائے گا کبھی کبھی ایمپیئر زیادہ نہیں بتاتا ہے لیکن پھر بھی کمپریسر تریپ ہو جاتا ہے اگر ایمپیئر زیادہ نہیں بتاتا جاتا ہے تو آپ ہیڈ پریسر میں یعنی لیکوڈ لائن میں ایک وال لگا ہوتا ہے اس میں آپ گیج کو لگائیں گے ہائی پریسر گیج تو آٹ ٹونٹی ٹو کا جو ہیڈ پریسر ہوتا ہے ہائی پریسر وہ 300 سے 350 PSI کے بیچ میں ہونا چاہیے یعنی 200 سے 300 PSI کے بیچ میں ہونا چاہیے یعنی 200 ہے تو بھی چلے گا یا پھر 200 رہتا ہے تو بھی کبھی کبھی چل جاتا ہے سسٹم لیکن 200 سے 200 سے اوپر ہی ہونا چاہیے پریسر اور تین ساڑھے تین سو 300 رہے گا تو بھی چلے گا ساڑھے تین سو رہے گا تو بھی چلے گا اس سے اوپر بھی نہیں جانا چاہیے تو اس کو چیک کریں گے تو وہاں پر پریسر کیا بتائے گا اگر ہماری بلوک ہوگی جام ہوگی تو تو وہاں پر پریسر بتائے گا 110 PSI 120 PSI 130 PSI اس طرح سے بتائے گا تو 1500 PSI بتائے گا اس طرح سے بتائے گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس میں بلوکی ہے اب یہ چوکنگ کیسے ہوتی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلٹر دکھ رہا ہے یہ جالی جو ہوتا ہے بہت پتلا جالی ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جالی دکھ رہا ہے اسی جالی میں دیکھیں کچھرہ دکھ رہا ہے لوہ کا کنڑ ہے یا پھر کسی اور چیز کا کنڑ ہوتا ہے جو کی کمپریسر میں گھس پیٹ کے نکلتا ہے وہ ہی جا کر کے یہاں پہ پھنس جاتا ہے آپ دیکھ رہے کچھرہ وہ ہی کچھرہ ہے اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دیکھیں سائیٹ میں اس طرح سے کچھرہ دیرے 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 آ کر کے پھنس جاتا ہے یہ دیکھیں پھنس جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ریفریجرینٹ پاس کرنا بند کر دیتا ہے جس کے وجہ سے یہاں پر ریفریجرینٹ پاس نہیں ہو پاتا ہے اور یہاں کمپریسر بار بار ہیٹ اپ ہو کر کے بند ہو جاتا ہے اس فلٹر میں بھی دکھاؤں میں آپ کو اس میں بھی دیکھئے دیکھے کتنا کچرہ جمع ہوا ہے دیکھئے thermometer پاس نہیں ہو پاتا ہے اس کے وجہ سے دیکھئے کچرا کتنا اس میں جا کے جمع ہوا ہے اسی کے وجہ سے میں یہ کیپیلی اور ڈرائر فیلٹر دونوں چینج کر دیا تھا اب دیکھیں آپ اسے چلا بھی سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا ہے دیکھیں اس میں کچرا جمع ہے نا لیکن یہ خراب نہیں ہوتا ہے آپ اسے اگر واس کرنا چاہتے ہیں کیپلری تو ٹھیک ہوتی ہے کیپلری میں کچرا نہیں جاتا ہے لیکن پھر بھی اسے ایک بار فلس کر لیں گے تو صحیح رہے گا فلس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اب یہاں سے پائپ کو یہاں پہ آپ بریجنگ اس کو چھڑا دیں گے یہاں سے ریموپ کر دیں گے اس کو ریموپ کرنے کے بعد یا تو یہاں سے کٹ کر دیں یا آپ دوسرا پائپ جوڑنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کٹ کر دیں یا تو یہ کیپلری کٹ کر دیں یہاں سے پھر کٹ کرنا پڑے گا یعنی کہ یہاں سے پریسر مار کر کے یہاں سے آپ کو نکالنا پڑے گا یہ کٹ کر دیں گے نا تو یہاں سے جب پریسر ماریں گے چاہے نیٹروجن کا یا پھر کوئی لیکوڈا پہ یوج کرنا چاہتے ہیں یا پھر ریفریجرینٹ کا ہی پریسر مار دیں گے تو بھی یہ ساپ ہو جاتا ہے یہ کچھرہ ادھر سے گیا ہے ادھر سے گیا ہے ادھر آ کے جم گیا ہے اب ادھر سے جب پریسر ماریں گے تو یہ کچھرہ باہر پورا پھیک دے گا پورا باہر نکل جائے گا یہ دوسری سائیڈ میں کچھرہ نہیں جمع ہوگا دونوں طرف فیلٹر ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے یہ جالی یہاں پہ ہوتی ہے ایک جالی یہاں پہ ہوتی ہے یہاں سے ریفریجرینٹ جاتا ہے تو یہاں پہ آ کر ریفریجرینٹ جاتا ہے دوسرے فیلٹر میں نہیں جا پاتا ہے کچھرہ تو ایک ہی فیلٹر ہے ادھر سے پریسر ماریں گے اور یہاں سے ہمارا گیس گیس کے راستے سے کچھرہ پورا باہر نکل جائے گا اب دیکھیں یہ ہے نا اس طرح سے یہ پرانا ہے اب ادھر سے کوئی بھی پائپ جوائنٹ کریں گے ایک پتلا پائپ جو چارجنگ لائن ہوتا ہے اسی کو جوائنٹ کر دیں گے یا پھر آپ جیسے بھی کرنا چاہیں تو ادھر سے پریسر ماریں گے تو ادھر سے نکل جائے گا پورا کچھرہ اس طرح سے ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ کیپلیری ہمارا کٹا ہوا ہے اب یہ ہمارا سرویس وال میں جوائنٹ رہتا ہے اب وہاں سے آپ لیکوڈ لائن کے راستے سے پریسر ماریں گے تو یہاں کیپلیری کے راستے سے دونوں میں دیکھ لیجئے کی دونوں میں سے پریسر برابر نکل رہا ہے تو پھر صحیح ہے کیپلیری جلدی چوک نہیں ہوتا ہے کیپلیری خراب نہیں ہوتا ہے اسے بھی آپ لیکوڈ اور پریسر مار کر کے نیٹروجن کا اسے بھی ساپ کر سکتے ہیں کیپلیری کو اس کے بعد پھر سے واپس سے جوائنٹ کریں گے جوائنٹ کرنے کے بعد پھر سے اسی کیپلیری کو یوج کر سکتے ہیں اسی ڈرائر فیلٹر کو یوج کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے کافی یوز پل رہا ہوگا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں لائچ میں بتانا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر لیں ایسے ہی یوز پل ویڈیو کا نوٹیپکیشن پانے کے لئے اور ویڈیو کو پہلے دیکھنے کے لئے تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھا اگلی ویڈیو ہے پھر جلدی ہی ملتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ رول کرنا چاہتے ہیں جیسے میں رول کیا ہوں آپ کو اس طرح سے جوائنٹ کرنے کے بعد کیپلزی تو لمبا رہتا ہے ایک کیپیسیٹر لیں گے کیپیسیٹر سے اس کے بعد ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے گول گول گھما کر کے آپ اسے رول کر دیں گے رول کرنے کے بعد جتنا چھوٹا چاہے کیونکہ نا یہ جو پائپ پہ یہاں پر جڑتا ہے یہ کنڈینسر سے آؤٹپٹ نکلتا ہے یہاں پہ جڑتا ہے اور یہاں پر جو جڑتا ہے یہ لیکوڈ لائن کا جو ہمارا سرویس وال ہوتا ہے وہاں پر یہ والا حصہ جڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ چھوٹا والا فیلٹر یوز کریں لیکن آپ یوز کرتے ہیں تو صحیح ہے کیونکہ دونوں یہ جو کیپلری ہوتا ہے اسے جوائنٹ کرنے میں آسان ہو جاتا ہے اگر اس طرح کا فیلٹر یوز کرتے ہیں تو نہیں تو آپ اس طرح کا پائپ 3-8 کا پائپ اس میں ڈال کر کے اس میں ڈال کر کے اس طرح سے پنچ کریں گے پنچ کرنے کے بعد اسے ہم یہاں سے بریجنگ کر دیں گے آسان سا طریقہ ہوتا ہے تو اس طرح سے بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں